معاف کرنے والی صفت اپناو کیونکہ یہی اللہ والوں کی صفت ہے شیخ سادی کہتے ہیں شنیدوں کے مردان راہِ خدا دلِ دشمنہ ہم نہ کر دلد تنگ تران کے میسر شبد ہی مقام فارسی کے اشارت کسی اردو شاعر نے ترجمہ کر دی کسی اردو شاعر نے ترجمہ کر دی سنا میں نے کہ مردان راہِ خدا سنا میں نے کہ مردان راہِ خدا نہ قتلِ پسر کا دلِ انتقام جو ادنا خطا پر بھی ہو منتقم اسے کب میسر بھلا یہ مقام یعنی مطلب یہ جو اللہ والے مومن سچے سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ معافی والی صفت کو اپناتے ہیں وہ معاف کرنا سیکھتے ہیں دلوں میں رنجشیں نہیں پالتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتوں کے بیج اپنے دلوں میں نہیں بوتے ہیں یہ مردانِ خدا کی صفت ہے لیکن جو ادنا سی خطا پہ بھی انتقام کی آگ میں بھڑک اٹھے جو چھوٹی موٹی خلطی پہ اگلے سے بدلہ لینے کی ٹھان لے یہ نہ حسینیتیں نہ میرے پیغمبر کی شیرت و کرداریں لہٰذا میرے نبی کا شیرت و کردار بھی اسی چیز کی گوائی دیتا ہے میرے نبی نے اپنے عزلی دشمنوں کو معاف کر دیا یعنی دشمنوں کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پہ اور جس وقت وہی مکہ والے کانٹے بچھانے والے روڑے اٹکانے والے گلیاں سائر شائر مجنون قذاب دیوانہ پاگل کہنے والے جس وقت وہ سارے سامنے کھڑے تھے سر جھکا کر کہ آج ہماری خیر نہیں محمد ہمیں نہیں چھوڑے گا ایک صحابی نے نعرہ بھی لگا دیا آل یوم یوم الملحمہ آج تمہارے خون بہائے جائیں گے آج تم سے بدلے لیے جائیں گے آج تم سے انتقام لیا جائے گا اس موقع پہ میرے نبی نے صحابی کو جھلکا اور کار یہ میرے تم یار تُو نے کیا کہہ لیا میری صیرت تو معاف کرنا ہے یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے الیوم یوم المرحمہ یہ خون بہانے کا دن نہیں یہ رحمت لٹانے کا دن ہے یہ خون بہانے کا دن نہیں یہ رحمت لٹانے کا دن ہے چنانچہ وہ سارے قریشی جو کھڑے تھے میرے نبی کو تیرہ سال ستانے والے تیرہ سال گالیاں دینے والے تیرہ سال دشمنیاں پالنے والے میرے نبی نے ان سب کو کہا آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا جس وقت بھائیوں نے انہیں کنوے میں ڈالا لیکن یوسف جب تخت پہ بیٹھا تو بھائیوں کو ماف کر دیا فرمایا میں بھی تم سے کوئی کہتا ہوں لا تصریب علیکم اليوم الت مطلقا او مکیوں قریشیوں او میرے خاندانیوں رشتے داروں تم نے مجھے بڑا ستایا مجھے کوئی چیز بھولی کوئی نہیں لیکن میں محمد اپنے رب کی طرف سے ملنے والی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی رحمت دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فاتحین جب کسی علاقے میں فاتح بن کے آتے ہیں وہ خون بہاتے اور بدلے لیتے ہیں لیکن میں بھی بدلے لینے شروع کر دوں دنیا کے فاتحین اور محمد عربی میں فرق کیا رہ جائے گا تم سارے گواہ رہ جاؤ میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو ماف کر دیا اللہ اللہ